صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شہر خدا اور حضرت عمر فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں مولا علی فاروق اعظم امیر المومن دونوں کو بلایا اور بلا کے فرما یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے ویسال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں عویس ملے گا اسے میرا جبہ دینا اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں یہ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی مابو فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی حضرت علی المرتضی کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے جناب عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے تھے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا جبہ دے کے بھیجا حضرت عمر گئے ملنے جناب مولا علی گئے جا کے پوچھا مقیدہ نے کہاں وہ دیوانے سے ہیں گھومتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوئی حضرت عویس کرنی دوڑے آئے جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام عویس ہے کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام عویس ہی ہے پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے پھر وہ جبہ وصول کیا کہاں مابو نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا تو حضرت عویس نے فوراں سر زجدے میں رکھ دیا بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بھالوں کی تعداد کے مطابق عویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے یہ تو زیادہ صاحب کی بات ہے اب اگلے جملے حضرت محدث بھاولپوری نے ایک ذکر عویس نام کی کتاب لکھی ہے حضرت علامہ فیضہ مسحب عویسی رحمت اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ عویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی ان کی زیارت کر لو چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو حضرت عویس سے کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضار جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑی مبارک میں کتنے بال سفید تھے جیارت تو نہیں کی داڑی میں کتنے بال انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں کیونکہ سوال دوسرے کا تھا ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں عدف زیادہ پایا جاتا ہے کہا کتنے بال سفید تھے تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہا ہمیں پتہ نہیں کہنے لگے عویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید آج آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں تو حضرت سیدنا عویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑی مبارک میں سترہ بال سفید تھے سترہ بال سفید تھے یہ ان کی زیارت کا حال حضرت عویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں حضرت عویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے حضرت عویس کرنی یہ فکرہ کسی درویش نے نہ حضرت عویس کرنی کے لیے کہا یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے حضرت عویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا کرن گیا یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو آج کرنے چلے گئے کہتے ہیں جب میں مکہ گیا تو میں نے لوگوں سے کچھ عویس کرنی آئے تھے کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے ہیں یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں ورنہ رب کریم کے بنتے تو چھوپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں کون عویس کرنی انہوں نے کہا کہ حضرت عویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہیں کمزور سا وجود ہے داڑی زیادہ گھنی نہیں جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کے ایک شخص آیا تھا اس نے تواف کیا تھا پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے تواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں وہ جب حجرِ اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے کہا وہ کدھر گئے کہنے لگے پورا نہیں پتا اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینہ جائیں گے جنابِ حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینہ گیا میں نے خاجہِ عویس کو ڈھونڈا میں نے کہا یار میں نے حضرت خاجہ عویس کرنی کو ملنا آئے کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں لیکن دنیا جان گئی دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا بھائی نیم لوگ جاننے لگے ہوتلوں پہ پہچاننے لگے سڑکوں پہ پہچاننے لگے لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچاننے پھر تو بڑی بات ہے پھر تو بڑی بات ہے لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا عزیز بھائی حضرتِ خاجہ عویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے ظاہرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا ہم نہیں جانتے ملے ہی نہیں تو کہا باریک سا بوجود ہے پرانا ذا لباس ہے برس کے داغ ہیں چہرے پہ داڑی زیادہ گھنی نہیں کسی کو پاس نہیں بٹھاتے اور پھر ایک جملہ اور کہا سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں میں دو چار دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شہر اس نے کہا تھا ایک واری میری نیا کھینہ تو اونا نے اتھرو پون جیسا ہنچس کا پہ گیا رونے دا ہر بھیلے یا ہزاریے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے ہیتے میں نے کہا جار وہی تو ویس کرنی تھی کدھر گئے کہنے لگے کوئی خبر نہیں جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینہ آیا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا تلاش کرتا رہا پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آزمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا سلام علیکم تو کہتے ہیں انہوں نے رچیرہ نہیں پھیرا وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانُ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انتا آپ کون ہے تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تو مکہ اور مدینہ ڈھونڈتا رہا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں بڑا خوصورت جملہ ہے اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہے سبق کبھی نہ بول لو یہ سبق کبھی نہ بول بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے دادا صاحب گئے تو خالی آئیسے ہی چلے گئے ہم فارغ لوگ تھے کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے ہم فارغ تھے کہ دو دو بڑی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیٹ گئی اور ہم بزرگانے کرمہ والا شریف کھڑے رہے یہ کیسے ہو گیا کہ مہدسی آدم کے مزار پہ کھڑے رہے ایسے ہی کوئی بات تھی حضرت یہ ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے کہنے لگے کیا کہا تُو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہو فرمانے لگے تُو مجھ سے پیار کرتا ہے عارف تُو روحی مر روحی کا میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے یہ روحوں کا رشتہ ہے یہ خطا نہیں جایا کرتا عارف تُو روحی مر روحی کا میری روح تیری روح کو یہ جانتی ہے یہ کیسے ہو گیا کوئی ایسے لوگ تھے تُو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے تُو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں فرمائے حرم بھی نیان میں ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں اور جس رستے میں چال رہا ہوں ان منزلوں پر ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے کہتے ہیں میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی تجھے پہچان لیا تیرے ساتھ بات کر لی ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے اسی لیے میں نے حضرتِ بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ ستر ہزار فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمت کے اندر چھپا کہ انہیں جنت میں داخل کرے گا ملاقات کسے ہوگی صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے یہ بھی لوگ تو محبت کریں صالحین کا پیار نیک لوگوں کی محبت صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی کوئی شکنی کے زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے بھرے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں ہوتے ہیں لیکن دو چار پانچ دس بھروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے ان کا پیار چھوڑ دیں گے ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے اور اگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملہ جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے معمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدن عبو الحسن خرکانی کے پاس جایا کرتے تھے صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے بادشاہوں کے ان لوگوں کو پیار تھا تو عالی جانگیر بادشاہ ہو جایا کرتا تھا خاجہ اجمیر کے آستانے پر تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے ہیں اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے کبھی نہ چھوڑے میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں اتار کے پھینکے نہیں چاہتے چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے اس نظام کو چھوڑا صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا کبھی نہ چھوڑنا رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کریں اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا نا تو وہ جو حالات پڑھے ہوتے ہیں لائی تشریف لائے دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خاجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا کہتے ہیں یہ ایسی باب جنت نہیں فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس اس کا اقرادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے اس پر کیفیت کیا تاری ہو اس پر انداز کیا ہوگا اس پر وارد کیا ہوگا وہ کہاں پہن جائے گا ایک دو منٹ کے اندر تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا ایک بات عزراء محبت ہے کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے کہہ دیتا ہوں علیہ حضرت کے ایک مرید تھے مولنا عشمت علی خان صاحب رحمت بڑے تگڑے آدمی جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خاجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے جو مرضی کرے اور کہے میں جنتی ہو گیا یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا ہاں وہاں سے گزر گیا اس اچھی توبہ کرے بعد میں اپنے عمال پہ محنت کرے اللہ اسے برکت عطا کرے گا فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا رش بڑا تھا اس کے ایام تھے تو باب جنت سے گزر گیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے بات شیئے گی مولانا کہاں سے آ رہے تو میں نے کہا پاک پتن شریف تو کہنے لگے کہ آپ وہ بیشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے کہنے لگے الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع ملی گیا ہے گزر گیا ہوں وہاں سے تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگے کہنے لگے پھر تو آپ جنت ہی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس ہے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی تنزیہ انہوں نے کہا تنزیہ تو کہتے ہیں انہوں نے تنز کیا تو مجھے بھی حق کا حاصل تھا جواب دار جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی پانچ سو سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی یعنی پانچ سو سال لگیں کہ ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک قدیس پڑھی یا اگلی بھی پڑھ لینی تھی حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گا یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث یہ نہیں نظر سے گزری تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے کہنے لگے یار آپ تو نراضی ہو گئے تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کی آپ نے پوچھا کہاں سے پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کے نہیں جنتی دروازے سے اور پھر آپ نے ہی اتراز کر دیا تو پھر ہمیں اتنا تو حق کا اصل ہے نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کر دو تو چرچہ نہیں ہوتا ہمیں بھی تو حق کا اصل ہے نا اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں کسی بزرگ کا ذکر ہو کسی صحابی کی بات تو اہلِ بیتِ نبو حتیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے انبیاء کی محبت ان کی تعظیم ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں اس کو جگہ دیں تو خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی ان رستوں میں رہے ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے دیکھنے کا بڑا شوق ہے اوہ بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈھرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو اس آئے کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو کیا کرو وہ جو ہمیں شوق ہے نا اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے کرامت آتی ہے تو وہ سی دی پبلیشر کے پاس جاتی ہے اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑوں سئی پندرہ ٹھانہ کرامتیں تیار ہیں جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں اے جنا ویکھے ہیں نئی یو کرن گلہ جنا ویکھ لے آوتے بول دے ہی نہیں اے جنا ویکھے ہیں نئی یو کرن گلہ جنا ویکھ لے آوتے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں میری بات پر توجہ کریں آپ اگر آپ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے زیادہ مواد ان کے حالات پر اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں محفلوں میں رہتے ہیں ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملاؤں دوسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں تیسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں چوتھا کہتا ہے بھئی وہ ملتے جو رہتے ہیں آتے جاتے جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے کنیاسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے تنا کو ساڑا دردی وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا جب ملاقاتیں نہیں ہوئیں تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گے بڑی مقصوص لوگوں سے حضرت ایویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نوکرن کے رہنے والے تھے دور رہ کے ہم لوگ نہ دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نہ مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے شرطی ہے کہ مانے صحیح کر کے دور رہ کے دلیل کیا ہے حضرت ایویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا قریب نہیں تھے کرن میں تھے دور تھے لیکن میرے معبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چیرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نہ مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے بھئی تو بات مانتو جہاں بھی ہے ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوش آمد اور ہوتی ہے موہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوش آمد کر دیتے ہیں لیکن سمجھا رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی غلط کہہ رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوش آمد ہے لوگ کام لینے کے لیے نہیں بازوں کار بڑھا چڑھا کے چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھا بیٹا تو تو آئی بڑھا دلیر جا میرا پتر باگ کے تو یہ تریف نہیں ہو رہی یہ خوش آمد ہے بھائی خوش آمد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آکے بڑی خوش آمد کرتے پر محبت نہیں کرتے بڑی خوش آمد قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ محبوب تیرے سامنے آکے لوگ کہتے ہم اللہ پر آراخرت پر ایمان لائے تیرے سامنے آکے کہتے پر محبوبہ یہ ایمان والے اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے ایک نے سامنے آکے اچھے تلفز سے کلمہ پڑا ہے پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں ظاہراً ملن ملنے بھی نہیں آئے لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی تو گھر اس کی ڈلیل مسلد امام محمد بن عمبل کے ایک مضبوط عدیس پڑھ دوں تاکہ بعد یاد رہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈڑتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے محصت ہونے لگا نا ادھر دے کے میری طرف سارا پروٹوکول نا پیروں کا رہ گیا ہے مریدوں بچاروں کا بلکل ہی ختم ہو گیا حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں میں لاہور میں تھا پرس ہو تو مجھے ایک صاحب نے رکھا دے دیا کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھیں اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا اور میں نے کہا چلی یار اس کی محبت ہے جو اس کا دل کرے لکھے وہ میرے بانی کار لکھنے دے کیا کیا جا سکتا سارا پروٹوکول بہت کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو تو فرق کیا رہ جائے درویشوں کو ضرورت ہے میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگا شریف کا نام بڑا ہے اور قد کار بھی بڑا ہے لیکن میں چھوٹا آدمی کوئی میرا تعارف نہیں کپڑے بھی بڑے پرانے سے تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو بھی گجناہ والا سے آئے تو وہ خود کھانا لے کے آگئے وہ پتہ نہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے وہ ضروری تو نہیں صاحب لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بڑے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی اوہ بھائی یہ کیفیات ہوتی کیا ضرورتی بڑے خادم تھے ان کے کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تاکہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے نوازتے تھے محبوب کریم حضرت ماز بن جبل کہتے میرے نصیب دیکھو میں یمن جا رہا ہوں حضور نے گورنر بنایا ہے اور نبی پاک علیہ وسلم مدینہ کی سرحادت تک مجھے چھوڑنے آئے حضور چھوڑنے آئے نبی پاک غلام کا پروٹوکول نبی پاک چھوڑنے آئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور پھر بندہ مٹ جائے ناکا پہ تو وہ بندہ کیا ہے حضور چھوڑنے آئے ساری باتیں بتانے کے بعد عبیب نے فرمایا ماز ایک بات آخری سن لے یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے حضرت ماز گھوڑے پہ بیٹھے تھے چھلانگ لگا کے قدموں میں آگئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی میربانی کریں جنہ دے دل پر جانی وچھڑن کون رووے پھر دھوڑا یہ سب روگاندہ روگ محمد جستہ نام وچھوڑا حضور نہیں جانا یہی رہنے دیں تو یہ مسند امام احمد بن نمبل میں حدیث موجود ہے محبوب نے قدوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا فرمایا ماز تو جہاں بھی جائے تقویٰ اختیار کرنا میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں شرط یہ ہے کہ پریزگار ہو متقی حضرت یہ ویسے کرنی سے حضور کو خوشبو آتی یہاں امتی بات نہیں مانتا عمل نہیں کرتا بلکہ تاریخیں دیتا ہے کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا اور داڑی جب سارا سارا سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائی پہلے نہیں بولوں گا اوہ بھائی آج آغاز کر ابھی سے حضرت یہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو آئے بھی دو دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوئی اممہ بوڑی تھی ایک ادھر دیکھو میل کرو اممہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا نرہ سننا حضرت یہ ویسے کرنی یہ داتا گانج بکش علیہ جویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ملک پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گھار نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زیادہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یہ ویسے کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دس تک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے پولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آگیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائیں حضرت یہ ویسے کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیر ہوں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیر ہوں ایک درویش ہوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہ وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرمانی ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت یہ ویس کرنی کی آنکھوں میں آسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا علمِ غیبِ رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کوئی آیا تھا حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے یہ امام شہرانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہا حضور کرن کرینے والا کوئی فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا نبی عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لئے کہتے ہیں چل کہ نا تابی بنے وہ سیاہ بھی نہیں بن سکے تابی تو تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وظیفے پڑنے بھئی جب حضرت یہ ویسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمائے جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراز اس کا آلہ حضرت فرماتے ایک سو ولی ایک جگہ پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلہ والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرمائے اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھے حضرت یہ ویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس اس استقبال لیکن یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے وہ لوگ ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دیں تے مٹی رہنے ایمی قادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیاتے کل مٹی دے تھلے حضرت یا ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں وہ مہنے لگوائیں بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکتے ہیں گزرتے ہیں میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ ہی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ ہی بتاتے ہیں ڈیڑھ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا بتانے کی بات ہے وہ ذکر کرنے کی بات یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی اما جب انتقال کر گئی نا خاجہ اویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا اویسے کرنی میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ حضرت کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نارش آرے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں اصل کام رہ جاتا ہے دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے بزائے پیچھے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مشکلات ہوتے ہیں اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے ملامتی داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا جو جاہدون فی سبیل اللہ فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے لرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو کچھ برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے دبتا ہے کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں حضرت باجزید بستامی سلطان العارفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا کہتے ہیں ایک خجوریں تھی ریڈی پتہ رمضان میں خجوریں بڑی بکھتی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑا لوگ سلامیں لے رہے تھے ایک خجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں اٹھا کے نہ موں میں رکھ لی صرف موں میں لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پی روکے کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں بندے سارے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اتقاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں کچھ پیر کہہ کے آج چونتے ہیں کچھ سید کہہ کے فرمانے لگے اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ اور جتھے وس دینی سارے ہی انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے حضرت عویسے کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا اس طرح حضرت بایزید نے خجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا تھوڑا آگے جا کے میں نے خجور پار نکال دی روزہ بھی نے ٹوٹا میرا خادم کہنے لگے مضور یہ کیا کیا فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے محبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بین دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک بار حضرت یہ بیعث او یار دیکھے نا ایک معنے میں حضور نے یہ بھی بیان کی عابو دہود میں موجود ہے عابو فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے کہ یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنے میں ہے ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یا رسول اللہ صحابہ کا ہمارا چاند ٹوٹتے دیکھا ہے کہ حضور پر فرشتوں کا فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری پر بس ہو گئی آپ بتا دے کامل ایمان کس کا ہے تو معبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور لفظیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز گربان کرنے کو تیار ان کی یہ خواہش ہو حضرت یہ ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بین دیکھا پیار ہے نا بین دیکھا جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا دیکھا نہیں پر اس کی مالہ جبتا حضرت ابو ذرگفاری نے پوچھا تاعترگیبت ترہیب میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں حضرت اس محبت کے عوض کچھ ملے گا تو معبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دیں اللہ جمع کر دیں لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے یہ رب و رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے ان لوگوں کو شانے دی جاتی ہیں دنیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا عزاز کوئی نہیں انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں انہیں نوازہ جاتا ہے حضرت اویل چھپے رہے آئے نہیں لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا نبی پاک نے ظاہر کرنا وہ اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے پھر ظاہر ہے اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر ہے جیم جان دکو جو سا نہیں ہوں جان یار دے تشاد ہو جا اسے دل دے ہیں انفساد سارے دل دل برنو دے تے ازاد ہو جا جو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جدو کرے برباد برباد ہو جا جو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا بلکہ میں کہا کرتا ہوں بزن نہ بھی بنے تو شیر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا چھوڑ نہ کر خموشی سے ہو جا حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا توجہ ہے میرے بھانیوں بات بات سمیٹنا ہوں مضمون مکمل ہو گیا اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر توفے دیرے گھر خود پاؤں جائیں گے شرط یہ ہے کہ تو پیار کرو اور فرما برداری کر